آپ نے بہت ہی مزدار نان پیازی تیار کیے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی مزدار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بنائے ہیں کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور اگر ایسی بھی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیئے آئیے تیاری کی طرف چلتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و کرم ہوں گے آج جی میں ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سی چیز بنا رہی ہوں اور وہ ہے نان پیازی آج میں نان پیازی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے دو کپ میدہ جو ہے وہ لے لیا ہے اور ایک کپ میں اس میں شامل کروں گی گندم کا آٹا ٹھیک ہے جی دو کپ میدہ اور ایک کپ گندم کا آٹا سب سے پہلے ہم اس کا آٹا تیار کریں گے اور آپ چاہیں تو سارا آٹا بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو سارا میدے سے بھی بنا سکتے ہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک اور تین سے چار کھانے کے چمچ ملٹ شدہ گھی شامل کریں گے چاہیں تو آپ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح موئل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا سا موئل کریں گے اس کو اور اس کو آٹے کی طرح گوند لیں گے آٹے سے تھوڑا سا سخت رکھیں گے ہم اچھی طرح مکس کریں گے ساتھ ساتھ اور اس کو ہم آٹے کی طرح گوند لیں گے بلکل میں آپ کو آٹا گوندتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں جی آٹا گوند گیا ہے اور اس کو میں کسی پلاسٹک شیٹ سے کپڑے سے ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں دیکھو جی آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے اب یہاں پر ہم نے دو عدد پیاس چاپ کر لی ہے اس طرح سے اور کچھ ہرا دھنیا ہے کار کر دھولیا ہے اچھے طرح سے اور یہاں پر مسالہ جات میں آدھی چاہ کی چمچ نمک لیا ہے آپ حسب زائقہ لے لیں آدھی چاہ کی چمچ زیرا لیا ہے ایک چاہ کی چمچ میں نے ادھرا میرس لے لی ہے دو تین چھوڑکی اجوائن لے لی ہے اور کچھ دو تین چھوڑکیاں یا آدھے چمچ سے تھوڑا سا کم جو ہے وہ پسا ہوا گرم مسالہ ہے دو تین چھوڑکیاں اجوائن کی لے لی ہے یہ نمک اور مرچ آپ حسب زائقہ لے لیجیے ایک باول لے لیا ہے اس میں ہم پیاس اور ہرا دھنیاں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی یہ ہم نے شامل کیا ہے اور ہم یہ تمام مسالہ جات بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے ملاتے ہیں بلکہ تھوڑا سا مسال لیتے ہیں اس طرح تاکہ یہ ایک جھان ہو جائیں بلکل نمک مرچ جو ہے وہ آپ اپنی حسب زائقہ لے سکتے ہیں میں نے جتنا ڈالا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے چائے کے ساتھ کھائیں ناشتے میں کھا لیں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں کسی بھی طریقے سے بہت اچھی بہت ہی مزیدار آپ بچوں کے لنچ میں بھی دے سکتے ہیں لنچ بکس میں رکھ سکتے ہیں آپ بچوں کے چاہیں تو اس میں کیما بھی شامل کر سکتے ہیں فرائے کر کے آلو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو پیاز والا جو میں آپ کو بتا لیا ہوں اس کا بھی ایک الگ ذائقہ ہے یہ دیکھیں کس طرح ہم نے ان کو آبس میں مسل کے یک جان کر لیا ہے اور اب ہم آٹے کے پیڑے بناتے ہیں ہم نے اس طریقے سے آٹے کا پیڑا بنا لیا ہے اور یہ آم نارمل روٹی سے تھوڑا سا بڑا پیڑا لیا ہے اور اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں دیکھیں جو ہم نے اس کو کافی بڑے سائز میں بیل لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر یہ مسالہ جو ہم نے بنایا تھا پیاز اور دھنیا اور مسالہ جات کا یہاں اس طرح بکھرا دیتے ہیں جتنا آپ نے کم زیادہ رکھنا ہے آپ کم زیادہ رکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے جو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ہر جگہ اس کو ڈال دیا ہے اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں لو فلیم پر دیجکا ایک رکھ دیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا پین ہے جس کو ڈھکا جا سکے تو آپ وہ لے سکتے ہیں میں نے یہاں ایک دیجکا لے لیا ہے جس میں میں اس کو ڈھک سکتی ہوں تو میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے بلکل لو فلیم پر ہلال گیا ہے ہم نے اس طریقے سے رول کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائٹ کرتے ہوئے رول کیجئے گا مجھے ایک ہاتھ سے پرابلم ہوتا ہے میں آپ کو رول کر کے دکھاتی ہوں اس طریقے سے ہم نے اس کو رول بنا لیا ہے اور اب ہم اس کو اس طریقے سے ایسے موڑتے رہیں گے اس طرح ہم فول کریں گے اس طریقے سے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے اور یہ جو آخری بنا ہے اس کو اس طریقے سے ایسے دبا لیں گے اب هم اس کو تھوڑا سا بیل لیں گے مثی سے ہم نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیا ہے تھوڑا سا بیل لیا ہے اس کو چپٹا کر لیا ہے اور اب ہم یہاں ہم نے جو ہے وہ میں نے آئل جو ہے وہ لے کر تھوڑا سا اور اس کو دیجکی میں ڈال دیا ہے تقریباً ایک چمچ ہوگا چائے کا بس آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے کہ یہ ہر جگہ جو ہے وہ لگ جائے ٹھیک ہے اس طرح کھڑ دیا ہم نے اور اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے پیڑا بیل دیا ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اچھے طریقے سے گھی لگا لیں گے اس طریقے سے اچھے طریقے ہم نے ہر جگہ جو ہے وہ گھی لگا لینا ہے ایک سائیڈ پر اور اب ہم اس پیڑے کو اس دیکشی میں رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اور اوپر سے جو ہے وہ اس کو کور کر دیتے ہیں تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو کھولیں گے یاد رکھئے کہ فلیم جو ہے وہ بلکل لو ہونا چاہیے آپ کا تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں جی اب ہم اس کو کھولتے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ یہ تھوڑا سا پھولا ہوا لگ رہا ہے اور اب ہم اس کے اوپر گھی کی جو ہے وہ گریسنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہر جگہ لگا دیتے ہیں اچھے طریقے سے اور اب ہم اس کو پلٹا لیتے ہیں اتیاب کے ساتھ بھی پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے اس کے دیکھئے اس کو پلٹا لیے اور اس سے پہلے اس کو گریس کر لیتے ہیں دوبارہ سے گھی یا آئل آپ جو بھی استعمال کر لے ہیں اس کو ہم ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ گریس کر لیتے ہیں اور ہم اس کو پھر سے الٹا دیتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو مزید پکنا ہے تھوڑا سا ہم اس کو پھر سے ڈھگ دیتے ہیں مزید پانچ منٹ گزر گئے ہیں اب ہم دوبارہ سے کھول کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ واؤ زبردست یہ دیکھیں کتنا سستا کتنا مزیدار لگ رہا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کو مزید پلٹانے کی ضرورت ہے یا نہیں اس کو ہاتھ سے دیکھ رہتے ہیں کیونکہ اتنا گرم نہیں ہوگا ہاتھ جل گیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ابھی اس کو ایک ساڑ سے مزید رہ لیتے ہیں تھوڑے دیکھ لیے دوسرا نان تیار ہو رہا ہے ہم نے دوسرا پیڑا بھی اسی طرح بنا لیا ہے اس کو بے لیا ہے اور گھی سے گریز کر لیا ہے اور اب ہم دیتے ہیں پہلے نان کی طرف نان مکمل تیار ہو گیا ہے ہم اس کو نکال لیتے ہیں نان تیار ہو گیا ہے اب ہم دوسرا نان ڈالتے ہیں اس دیکھچی میں پہلے ہم نے تھوڑا سا گھی جو ہے اس میں ڈال دیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دیکھیں ہم نے نان رکھ دیا ہے اور اب ہم دوبارہ سے اس کو بھٹھتے ہیں پانچ منٹ میں پھر اس کو دیکھیں گے دیکھ کرتے ہیں جی اس کو دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے اس کو پلٹا دیا تھا ایک دفعہ اور ہم نے اس کو پلٹا دیا ہے تھوڑی دیر ہم اس کو اور رکھتے ہیں اس سائل سے دم پر ماشاءاللہ دونوں طرف سے کلٹ اچھا آیا ہوا ہے تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے مگر بہت ہی اچھی چیز بن جاتی ہے ہم بھی بن کر تیار ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہم سارے بنا لیں ماشاءاللہ جی الحمدللہ ہمارے نان پیازی جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کتنے زبردست ہیں یہ دیکھیں ہمارے نان پیازی جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اسی طریقے سے بنائیں بہت ہی اچھے لگیں گے آپ کو بہت مزے آئے گا کھانے میں چائے کے ساتھ کھائیں مہمانوں کو دیں بچوں کو لانچ وکس میں دیں بہت خستہ ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے زبردست ہیں ایک ایک لیئر ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ اسی طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ